موسیقی موسیقی ملکم ویورز میں ہوں انیس فاروقی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم قاسم سلمانی کی ڈرون اٹیک میں حلاقت کے بعد یہ ہم پہلی اپیسوڈ کر رہے ہیں یعنی کہ اس دوران میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک تناؤ رہا ایک ریٹیلیشن انتقام بدلے کی آگ جلی اور پھر وہ خود بخود تھنڈی بھی ہوتی بھی دکھائی دی اس دوران میں بہت سے پلئیرز اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی کچھ تو خواہش رکھتے تھے کچھ اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں نیٹو جیسے کہ اس کی مثال ایک سامنے ہیں اور اس کے علاوہ کینیڈا یورپ کے جتنے ممالک ہیں وہ لوگ بھی شامل ہیں کینیڈا کا ذکر چکے زیادہ اس لیے آج رہے گا کہ کینیڈا کا ہی ایک سانیہ بہت بڑا حادثہ جو ہوا ہے قوم جس ابھی تک اس دکھ اور درد میں مبتلا ہے جب ہمارے ساٹھ ترے سٹھ کے قریب شہری یوکرین کی اس فلائٹ میں جو کہ ٹیک آف کر رہی تھی تہران سے اس میں ان کی جان گئی اور وہ ہمارے یہاں کے اڑوس پڑوس محلے کے لوگ تھے ایک فیملی اس میں سے میرے پڑوس میں بھی رہتی تھی ان کا بھی ہمیں بہت دکھ ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں یہ حادثہ ہے یا واقعہ ہے اس پہ بات کریں گے پاکستان میں جنرل باجوہ کو فون بھی گئے ہیں اگرچہ ایک جمہوری حکومت ہے لیکن بہرحال فون باجوہ صاحب کو گیا یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ مائک بامپیو جو ہے اور جو امریکی ایڈمیسٹیشن ہے وہ کس کو دھیان دیتی ہے لیکشن ہو گئے باجوہ صاحب کے جو ایکسٹینشن ہو گئی اور ایکسٹینشن میں دل کھول کے سب نے حسب توفیق حسب استطاعت اور جتنی دستیاب قیادت تھی اس نے بھرپور کردار ادا کیا اور ان کو فیض زیاب کیا ایکسٹینشن کی اس سہرے سے جو نظریاتی کہلاتے تھے نظر نہیں آتے یہ بات کرتے ہیں اس پہ آج کھل کے بات ہوتی ہے ہمارے پروگرام میں ہمیشہ ہی کھل کے بات ہوتی ہے تو آئیے طائر اسلام گورا صاحب کو ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں شکریہ شکریہ انیس بھائی آپ نے تحید میں ساری اہم باتیں بنی دیکھی بات یہ ہے کہ جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد بلا شبہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑی خبر جو ہے وہ تناؤ کی ہے اور اس میں بدقسمتی سے ایک اور واقعہ شامل ہوا جو کل یہ ایک افسوسنا خبر آئی کہ یکرین کی جو ائر سروس ہے اس کا ایک جہاز ٹیک آف کرنے کے بعد تہران سے گر گیا اور اس میں سے سکسی تھری کے قریب بتایا جاتا ہے کینیڈین سٹیزنز ہیں اور ون تھرٹی ایٹ کینیڈین کنیکشن کے ہیں جو ایرانی سٹوڈنٹس آ رہے تھے کینیڈا وایا یکرین ان میں سے بہت سارے شہری نہیں ہیں کینیڈا کے مگر وہ سٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ تو اس حوالے سے جو کینیڈا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں کوئی ون ہنڈرٹھرٹی ایٹ کے قریب بتایا جاتے ہیں اسی لئے آج پرائی منسٹر کینیڈا جسٹن ٹوڈو نے آج بھی پریس کانفرنس کی کل بھی پریس کانفرنس کی تھی آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے وہی امریکی میڈیا یا امریکی جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے وہی بات انہوں نے کہی کہ بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس کی خبریں ہیں کہ اس جہاز کو کسی ایرانی میزائل نے مار گرایا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ غلطی سے ایسا انچے ہوا ہے یہ بات صدر ٹرم نے بھی آج اپنی پریس کانفرنس کے دوران کئی لیکن جو بات میں تھوڑا سے ایک دن پیچھے جاؤں گا جسٹن ٹروڈو دیفنس منسٹر کے ساتھ فورن منسٹر کے ساتھ اور جنرلز کے ساتھ اپنے قوم سے پہلی مرتبہ اس حادثے کے بعد خطاب کرنے آتے ہیں آٹوہ میں پریس کے سامنے آتے ہیں اور پریس میں آکے ان سے جب کیٹیگوریکلی پوچھا جاتا ہے کہ کین یو دینائے اٹلیس کہ یہ ایک قدرتی حادثہ تھا میکینیکل فیلئر تھا یا یہ کہ یہ آپ اس میں کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے کسی سازش کا یا کوئی اس کو شاٹ ڈاؤن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نو یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہمارے پاس معلومات بھی نہیں ہیں اور ایسے لگتا بھی نہیں ہے کہ ایسا واقعہ ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک میکینیکل فیلئر تھا ہم اس کی جو انویسٹیگیشن ہے اے ٹرانسپورٹ آتھارٹی جو ہے کینیڈا کی وہ کرے گی اور اس کے بعد وہ جا کر وہاں دیکھے گی کہ ایک بلیک باکس سے کیا مٹیریل ملتا ہے آج جو پریس کانفرنس آج جو بیان دیا ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ ملٹیپل انٹیلیجنس سورسز یہ بتاتے ہیں کہ یہ تیارہ دس پلین واس شاٹ ڈاؤن تو آپ میں ایسے کینیڈین جس کے پڑوس میں چار خاندان کے چار افراد جو ہیں وہ چلے گئے جو ہمارے ہیں محلے میں رہتے تھے وہ تو اس وقت تلملا رہا ہوگا کہ ہماری کلوبل افیرز ڈپارٹمنٹ اور ہمارے پرائم منسٹر کتنے بیہائنڈ دا انفرمیشن ہیں گروز یہ میرا یہ میرا پوائنٹ ہے اس کو نوٹ کیجئے دیکھئے بات یہ ہے کہ کل تک ویسے یہ انفرمیشن کسی کے پاس نہیں تھی میں سلسلے میں جسٹن ٹرودو کو پرائم منسٹر کینیڈا کو مورد الزام نہیں ٹھراتا کل تک تو امریکنز کے پاس بھی یہ انفرمیشن نہیں تھی کیا سر آئی کی جا رہی تھی یہ انفرمیشن آئی کیسے کہ شاید یہ گرایا گیا ہے جب آج یعنی کہ کل رات وہاں کے ٹائم کے مطابق ایران کے ٹائم کے مطابق جب ایک ایرانی سٹیٹ ٹی وی نے ایک فوٹج چلائی اور اس فوٹج میں یہ شک پڑا کہ شاید اس کو کسی مزائل لگنے کی وجہ سے گرایا گیا ہے اس تیارے کو اور اس کے ساتھ ان دا مین وائل جو ملٹیپل انٹیلیجنس ریسورسز امریکنز اور اور بھی دنیا کے اس علاقے میں جو بیس ہیں جس میں سعودی انٹیلیجنس بھی شامل ہے ان کے پاس بھی پھر انفرمیشن گیدر ہوئی ہیں چونکہ یہ ایک ڈویلپنگ سٹوری ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جو کل موقف ہے وہ آج بدل جائے گا یہ ہو سکتا ہے آنے والے کل میں یہ موقف اور بدلے یہ کافی ایک ڈویلپنگ سچویشن ہے اور برحال یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہے اور آج پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب ان سے ایک سوال پوچھا صحافی نے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایران اور کینیڈا کے تعلقات اور کشیدہ ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو آل لیڈی نہیں ہیں البتہ ہمارا ایک کانسلر اینڈ روٹ ہے اس وقت تہران اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک ماؤنٹ کریں انویسٹیگیشن ہو اور ایران اس بات پر آمادہ ہو کہ بلیک باکسز کو حوالے کیا جائے اگر امریکہ کے وہ حوالے نہیں کرنا چاہتے جیسا کہ تعلقات بہت کشیدہ ہیں تو کیوں نہ وہ کینیڈا کو یا حتیٰ کہ فرانس کو یا کسی بھی یورپین یونین ان کے ملک کو دیے جائیں جس سے یہ بات کم از کم پتا چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے جی بلکل اور اس میں جو ایک پہلو آ رہا ہے شاٹ ڈاؤن کا بھی جو پہلو ہے اس کو بھی تھوڑا ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ انٹینشنل شاٹ ڈاؤن ہو گیا ایک بلندر تو ہوا ایران کی سطح پر ایران نے اس کو لیکن ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو تھے وہ ایرانی شہری تھے اس میں کوئی غیر ملکی تو اتنے مطلب کینیڈین شہری تھے لیکن وہ ایرانی نجات شہری تھے تو ابھی اس کی تحقیقات ہوں گی یہ اپنی بات آگے چلے گی لیکن یہ بھی جہاں اتنے تناؤ بھڑھ لائے اس میں یہ بھی ایک تناؤ کا باعث بن رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو شروع ہوا تھے معاملہ ایران کا جس میں کہ ڈانلڈ ٹرمپ سے امید کی جاری تھی کہ یہ بہت کوئی سخت قدم اٹھائیں گے اور ایران سے بھی کوئی کی جاری تھی کہ یہ ریٹیلیشن میں ایک جنرل بہرحال آپ اس کو تو ایک انٹرنیشنل ٹیرریسٹ ڈیکلیئر نہیں کر سکتے وہ تو ایک جیسے اسامہ بن لادن ہے ملہ عمر ہے یا بغدادی ہے جب ان کو مارا گیا تو اس پہ کوئی عوامی رد عمل نہیں آیا تھا اس طرح کا جو جنازہ ہوتا ہے یا عوام کا جسے ہم کہتے ہیں عوامی لیول پہ وہ نہیں آیا تھا جو کہ جنرل قاسم سلمانی کے اس پہ آ رہا ہے تو بہرحال ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ایک ٹیرریزم کے اس پہ چھاپ لگاؤ اور جس کو دل چاہے اڑا دو ایران نے اس کا بدلہ تو نہیں لیا میں سمجھتا ہوں ایک فیس سیونگ کر کے انہوں نے دس بارہ میزائل بلکل پرسائز وہاں گرا دیئے جہاں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہو سکتا دونوں طرف آپ دیکھئے گا ڈانلڈ ٹرم نے آپ کے علم ہوگا کہ ڈانلڈ ٹرم نے الیکشن کا یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ جنگ سے باہر نکل آئیں گے اور ایران متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی جنگ میں جائے تو یہ دو بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہیں اس پہ کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل قاسم سلمانی جو ہیں وہ اگر باہر کی کچھ ٹیرس ایکٹیوٹیز میں کوٹ ان کوٹ میں کہتا ہوں اگر انوال ہیں یا نہیں ہیں یہ ڈیبیٹ ہم بعد میں کر لیتے ہیں مگر یہ بات بہت خوفناک طریقے سے لوگوں کو مار رہی ہے ایران میں فور ڈیکیٹس تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ وہ ہینیس کرائیمز میں انوال تھے اور اگر قاسم سلمانی پر اٹیک کا آپ پس منظر دیکھیں تو وہ اراک میں جو امریکن ایمبیسی پر ایک حملہ تھا اراکی یا سو کالڈ جو ایکسٹریمز شیعہ ملیٹنٹس انفرمیشن بڑی کلیر تھی کہ اس کے پیچھے کون ہے اور انہی دنوں ہی جب یہ حملہ ہوتا ہے اراک میں امریکی سفارت خانے پر تو جنرل قاسم سلمانی خود اراک میں بھی موجود تھے یہ سوال مائک پومپیو سے بھی پوچھا گیا پریس کانفرنس میں کہ وہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ قاسم سلمانی تو دپلومیٹک ٹور پہ تھے پر کیوں حملہ کیا ان کو کیوں مارا گیا تو اس پر انہوں نے بہت سختی سے تردید کی مائک پومپیو نے انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ڈپلومیٹک ٹور پہ تھے یہ ایک مزاق کی بات ہے وہ اسی مشن پہ تھے کہ کس طرح حملہ امریکی سفارت خانے پہ ہو اور مزید کس طرح کی ٹیررس ایکٹیوٹیز ہوں تو قاسم سلمانی کی جو میں سمجھتا ہوں ہلاکت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آنن فانن معاملہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات عرصہ دھراز سے بہت کشیدہ ہیں اور یہ اس سے بات جڑی ہوئی ہے بلکل جڑی ہوئی ہے اور اس میں تو کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جس طرح سے عراق کے اندر پروکسیز کے ذریعے انہوں نے ایک جنگ کا پروکسی وار چھیڑی ہوئی ہے امریکہ کے خلاف اس کو لیڈ کر رہے تھے قاسم سلمانی اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ امریکی اور نیٹو فوجیوں کے ریاکشن ایران نے ان کو ایک قومی ہیرو کا درجہ دیا اور وہ درجہ دینے کے بعد اس کا انتقام نہیں لے سکے تو وہ فیس سیونگ انہوں کو کرنی پڑی بحالت مجبوری کیونکہ ان کی اپنی ایک مجبوری ہیں جنگ میں نہیں آسکتے بس نہیں وہ کبھی بھی جنگ میں نہیں آسکتے دیکھئے امریکہ کا جو اس وقت کا اس وقت کا کیا بلکہ عرصہ دراز سے جو ملٹری کامپلیکس ہے اور جتنی بڑی طاقت ہے وہ چین اور روس جیسی طاقتیں بھی ان کے ساتھ بڑھنا افرون نہیں کرتی تو ایران تو کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ ایسا دنیا کے خاص طور پہ امریکہ اور کینیڈا اور یورپ میں بھی حزباللہ کے نام پہ جس طرح سے انہوں نے فائننسنگ کیا ہے اور جس طرح سے ان کو پرموٹ کیا ہے وہ بھی ایک دنیا اسی وجہ سے ان کے خلاف ہے دیکھئے دنیا بھی خلاف ہے ہم ریالسٹک باتیں دیکھتے ہیں دیکھئے اراق کی رجیم ان دونوں سے ایران کو چھٹکارہ ملا جو ایران کسی بھی صورت یہ گول حاصل نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ تمہارا دشمن میرا دشمن ہم اس بنیاد پر ایک دوسرے کے دوست ہو جاتے ہیں تو اس معاملے میں امریکہ کی کوئی ایسی مرضی تو نہیں تھی کہ ایران کی مدد کرے گا مگر امریکہ کے لیے یہ قدم اٹھانا ضروری تھا اپنے مفادات کی خاطر جو انہوں نے اراق پر تب کیا صدام حسین کی رجیم کو نکال تو اس کا ایران کو بہت فائدہ ہوا اور پھر ایران کا اثر رسوخ اراق میں بڑھتا چلا گیا اس الٹی میلی اتنی محنت کر پرلین ڈالر لگا کے اپنے ہزاروں فوجیوں کی جانے گوا کے جو حقیقی جو زمینی حقائق ہیں ان کو امریکہ نہیں سمجھ پاتا یہ ایک ریالیٹی ہے یہ بات سمجھ آ چکی ہے یعنی اراق کے معاملے میں امریکہ بلکل فیل ہوا اتنی بڑی کوششیں کر اتنا پیسہ لگا کے اپنے ہی دشمن یعنی ایران کے ہاتھ میں اراق کو چھوڑ دیا اچھا ایک اس میں بعد میں بھی فائدہ تھا چونکہ دنیا میں کوئی آئیڈل چیز نہیں ہوتی ہر ایک مفادات ہوتی ہر ریاستوں کے امریکہ کوئی ایک فائدہ ایران کا ضرور تھا چونکہ امریکہ بھی متحارب تھا آئیسس والوں سے اور ایران بھی خاص جنرل قاسم سلمانی بھی جانی دشمن تھے دائش کے یا آئیسس جس ہم بولتے ہیں تو یہ پھر ان دونوں کا ایک ایک پیٹ پہ تھا اس معاملے پہ یہ ایک ایک الگ بات ہے کہ جہاں کہیں ایران کو آئیسس یا طالبان کی ضرور تو ہوتی ہے وہ ان کو یوز بھی کر لیتے ہیں اور امریکہ بھی یہی کرتا ہے تو یہ سب ایک مفادات کی جنگ ہے لیکن برحال اگر ہم براڈر کانٹیکس میں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ مفادات امریکہ بھی اپنے حالات کے مطابق دیکھ رہا ہے ایران بھی دیکھ رہا ہے لیکن جو خطرناک بات تھی وہ یہ تھی کہ ایران اپنے مفادات کے چکر میں اپنی ہی عوام کے گلے گھونٹ رہا ہے ٹھیک ہے ان کو مار رہا ہے ایڈلیس امریکہ یہ کم از کم نہیں کرتا ہم امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں یہاں کے ملکوں کی قوموں کی اپنی انٹرسٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کچھ اصول بھی ہوتے ہیں یہ قومیں اصولوں کی خاطرداری کرتی ہیں تو امریکہ کے مقابلے میں اگر ایران کو دیکھیں تو ایران نے کتنا ظلم کیا اب تک کر رہا ہے ابھی دیکھیں یہ جو فیونرل سروسز ہوئی ہیں ان کی ڈیفرنٹ شہروں میں کوئی سو سے زیادہ لوگ سٹیمپیڈ میں وہ بغدر جو مجھتی ہے ایران نے جو فیس سیوین کی بات آپ نے دو تین بار کی وہ میں ایران نے جو کیا اب ایران کے لیے کیا ہے آپشن اب وہ چند ملین لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئے اپنی قوم کو خوش کر دیا نعرے لگوا دیئے درجن و لوگ مارے گئے سٹیمپیڈ میں سینکڑوں زخمی ہو گئے لیکن ایران نے کچھ میزائل بھی دا گئے اور میزائل ان کی کیا حقات ہو سکتی اگر امریکہ کے مقابلے میں دیکھا جائے لیکن چونکہ امریکہ کے وہ جو جو کہنا چاہیے کیمپس ہیں جو اراک میں یا میڈل ایس میں اس پر ہی اٹیک کر سکتا نا ایران کی اتنی جورت تو نہیں ہے کہ وہ امریکہ مین لینڈ پہ آسکے وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا ٹھیک ہے اور امریکہ کے لئی کوئی مسئلہ نہیں ہے سعودی عرب ہے تو اس پہ شاید مباد میں آتے ہیں لیکن برحال کوئی میچ نہیں ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے ایران وہ بولے گا چونکہ اس کے پاس بولنے کے لئے آپشن بھی ہوئی ہے وہ خود ایران کی رجیم ایک ڈیڈ اینڈ پہ ہے کہ اگر وہ ذرا سے کمزور ہوتی تو خود ایرانی ہی ان کو مار دیں گے دیکھیں ہے ابھی ہم جس تیارے کی بات کر رہے ہیں وہ یکرین ایرلائن کا تیارہ جس میں زیادہ تر مارے گئے ایرانی نجات کنیڈین اور ایرانی مارے گئے تو ایران کو تو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی وہ تو میں نے بتا سٹیمپیڈ میں کچھ سو کے قریب لوگ مر گئے ان کا کچھ ذکر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو ان کے لئے یہ سب قربانیا ہے یہ جہاد ہے یہ چاہے شیعہ ایکسٹریمیس گورنمنٹ ہو چاہے سنیوں کے ایکسٹریمیس گورنمنٹ ہو بدقسمت اسے ان کے لئے اپنے ہی لوگوں کی اپنے ہی شہریوں کی اپنے ہی مسلمان بہنبائیوں کی زندگی اہمیت نہیں رکھتی تو ان سے ہم کیا توکو کر سکتے ہیں باقی ورلڈ افیرز میں یہ نا کہ جو ایران کے لئے بڑا وقت صحیح نہیں تھا کیونکہ امریکہ میں جان ڈانلڈ ٹرم الیکشن کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے ہاتھ بندے ہوئے ورنہ جس طرح کے بلند بانگ نارے دعوے ایران نے کیے کہ اگر ہم پہ کوئی ریٹیلییشن ہوتی ہے تو ہم اس میں دبائی کو تباہ کر دیں گے ہائفہ پہ حملہ کر دیں گے یہ نہیں یہ وہ کام کریں گے شاید جس دنیا کی پچاس ممالک مسلم ممالک میں سے کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا پاکستان ایک بڑی مشکل سچویشن میں آگیا کہ اب وہ کس کا ساتھ دے ابو کا ساتھ دے جو کہ امریکہ ہے پیسہ بھی دیتا ہے کھانا بھی کھلاتا ہے سب کچھ کرتا ہے یا اب وہ مسلم امہ کے چیمپئن امران خان مسلم امہ کا اصل کردار ادا کریں تو یہاں پہ کال جاتی ہیں دیگر ممالک میں جب ہم دیکھتے ہیں صدور کو وزیرہ خارجہ کو اور پاکستان میں مائیک پومپیو کی کال جاتی ہے جنرل قمر باجوا کو یعنی ایک تو یہ امریکہ کی بھی غلطی ہے کہ آپ ایک ڈیموکریٹک اور ڈیموکریسی کا نعرہ لگاتے ہیں ڈیموکریسی کے نام پہ آپ دنیا کے ممالک میں انویجنز کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو آپ ڈکٹیٹرز اور آمیر کو ہی آپ سپورٹ کرتے ہیں اس پہ بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی شور مجھا ہے اس کو کیسا دیکھتے ہم دیکھیں بہلا شبہ امریکہ نے ہمیشہ ہی ایسا کیا ہے پاکستان کے جتنے ڈکٹیٹرز ہیں ان کو ہی ترجی دی چکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی آرمی چاہے وہ ڈکٹیٹوریل سٹیٹ میں ڈائریکٹ بیٹی ہو وہی ان کے کام آئیں گے ریجن میں اگر کوئی ایشیوز ہیں تینشنز کے وار یا پروکسی وار کی اگر صورت ہے تو اس میں کوئی امران خان یا زرداری یا نواز شریف ٹائب لوگ تو کام نہیں آسکتے نا تو وہ کام تو فوجی ہی آئیں گے فوجیوں کو ہی کہنا ہے یہی طریقہ ہے جب سے پاکستان بنا ہے تو امریکہ انہی کو فون کرتا ہے اب یہ کہنا ہے کہ امریکہ فریڈم کی بات کرتا ہے وہ فریڈم کی بات کرتا ہے وہاں فریڈم سے زیادہ اپنے مفادات کو عزیز رکھتا ہے وہ کوئی آئیڈیل صورتحال ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فریڈم کی ذکر کیا تو پاکستان کو مشکل نہیں ہے پاکستان بھی فریڈ سیوی کے لیے بات کر رہا ہے فرنٹ پیچ پہ انگریزی کے جو پاکستان کے اخبارات ہیں وہاں پہ بھی کچھ آرٹیکل آرہے ہیں اردو میں بھی دھڑ دھڑ آرہے ہیں کہ ہم بالکل نون الائن رہیں گے کسی کے ساتھ نہیں جڑیں گے لیکن یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان یہاں پر امریکہ کا ساتھ دینا تو اپنی جگہ پہ ناغزیر ہے پاکستان کے لیے اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ پاکستان کے لیے گلف ریاستے اور سعودی عرب ہے چونکہ وہ اور ایران متحارب ہے ایک دوسرے سے عرصہ دراز سے ممکن نہیں ہے کہ پاکستان سعودی عرب یا گلف ریاستوں کے حکم عدولی سے باہر جا سکے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ اپنی امہ کی بات امہ کی ایک بہت بڑی کانفرنس ابھی پچھلے مہینے ہی وہاں پہ ہوئی کہا گیا کہ بھئی آپ سیدھ پاکستان جائیے گا وہاں سے آپ ادھر جانے کی سوچیے گا بلکہ آپ نے کافی پروگرام میں یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اب پاکستان کو ہینڈل نہیں کرتا اب وہ سعودی عرب کے ذریعے ہینڈل کرتا ہے سعودی عرب کے ذریعے ہی میلی پچھاتے ہیں مگر اب یہ پھر اکدن سے تینشن بھی صورتحال ہوئی تھی تو انہوں نے دیریکٹ بات کر لے مائک پانپیو نے جنب آجوا سے اور پاکستان کی فوجی جنتہ سے تو لیکن وہ بھی انہوں نے اپنے طرف سے پری ایمٹیب بات کی کہ اگر بگڑ جائے ایکسیڈنٹلی امریکنز کو بھی پتا ہے کہ صورتحال بہت نہیں بگڑے گی ان کو یہ پتا ہے کہ اگر بگڑ جائے تو میں ان کو اپنے کانفیڈنس میں لے لوں یا ان کو یہ احساس ہو کہ ہم نے کم از کم فون کر دیا تھا چونکہ امریکنز اسٹیبلشمنٹ کا ڈریکٹ پاکستان اتنے بھی ایلائیز ہیں ان کو الیرٹ کر دیا گیا تھا کہ ایٹ کود بی ایدر اور سو آپ کو تیار رہنا ہوگا جہازوں کو کپڑا مار کے ریڈی کر لیں اور اس کے بعد ہم ہو سکتا ہے آپ کو ایئر بیس کو یوز کریں جو کہ امریکن اڈے ہیں وہاں پہ پاکستان میں اور جو بھی لوجسٹک چاہیے ہوں کیونکہ وہ پاکستان نزدیک ترین ہیں امان ہیں پھر اس طرح کے جو ایک دو ممالک اور ہیں تو اگر جسٹ ان کیس از بیک اپ ان کو کہا گیا ہوگا اور ظاہرہ جواب میں یہی کہا ہوگیا کہ یس سر باجوہ صاحب جو اس وقت پاکستان کی تاریخ کے کمزور ترین چیف آف دی آرمی سٹاف اس لیے ہیں کہ وہ کسی عزت کے ساتھ انہوں نے اپنی جاب کو ختم پورا نہیں کیمیات کو اور ان کی ایکسٹینشن کو لے کر بڑی تظلیل ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید تاریخ ملکھا جائے یہ یہ واقعہ کہ چیف آف دی آرمی سٹاف نے اسیمبلی میں جا کر اپنی توسی کا وہ بھی خود بیٹھ کے لکھوایا اور اس کے بعد گن پوائنٹ پہ میں تو اس کو گن پوائنٹ ہوں گا آپ مجھ سے اگری کریں نہ کریں تمام سیاسی جماعتوں نے تیس سیکنڈ کے اندر گینیس بوک ورلڈ ریکارڈ قائم کرتے ہوئے اس کو منظور بھی کیا پھر سینٹ نے اس سے بھی جلدی منظور کر کہ پاکستانی ایک پیج پہ حسن نسار کی یہاں پہ لائن استعمال کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ پاکستانی ایک پیج پہ نہیں سیاست دان بلکہ ان کو ایک سیخ میں پرو دیا گیا اس لیے وہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں دیکھ بات یہ ہے کہ وہ ایک جملہ پنجابی میں اکثر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اپنے دیگر شوز میں بھی شیئر کرتا جب آپ امبریسمنٹ کی بات کرتے ہیں جنرل صاحب کو پاکستان کی سیاسی جماعت کو تو وہ بڑا ہی ایک واضح جملہ ہے میں ایک بار پھر دور آنگا کہ وہاں صورتحال یہ کہ عزت آنی جانی چاہے بندہ ٹھونا چاہیے تو کوئی امبریسمنٹ والا معاملہ نہیں ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے اس طرح کے کام ستر بہتر سال سے ہو رہے ہیں کوئی رول آف چیلنج نہیں کر سکتے کہ پارلیمنٹ میں ایک بل گیا انہوں نے کہا جی کہ آپ سب اس پہ آمن صدقن وہ جو کہتے ہیں نا ایکسپریشن کہ آپ سب اس پہ تائید کریں تو وہ جو دوسری پارٹیاں ہیں بڑی دو پارٹیاں پیپس پارٹی اور نوائی شریف جو کبھی کبھی کے پاس چوائیس کیا ہے اور پھر کون سیکوئنس کیا ہوں گے ٹھیک نا تو انہوں نے بھی بہتری اسی میں سمجھی کہ بھئی پریکٹیکل ہی تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اگر یہ جنرل صاحب کا ایکسینشن نہ بھی ملی تو سارا کامینوں نے خراب کیا تو یہ بھی ایک زیادتی ہوگی نہیں بلکہ سیکھ بات یہ ہے کہ مفادات کے لیے کوئی بھی کوئی بھی مطلب اپنی جو ہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا مفادات مل جائیں اصل میں وہ آسمہ جانگیر والی بات ہے سیم لائک ایک ایسا کریکٹر ہے پاکستان کا جیسے کہ شیخ رشید چودری نصار اور گاہے بگائے اس طرح مختلف سیاسی جماعت وں نزدیک بہت ساری مسئلہ مفامت اور ڈیل یا ڈھیل نہ جانے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی ان کا ورکر میں نے ان کے بڑے بڑے ٹویٹر پہ میں نے ان کے بہت بڑے بڑے جسے کہتے ہیں کامریڈ جو تھے ان کے ڈائے ہارڈ ان کو مایوس ہوتے دیکھا اور میں نے ان کو یہی کہا let's hope there is a hope کہ شاید کوئی hope ہو مریم نواز نے اپنے ایک reservations کا اظہار کیا تھا ایک indirect ذرائع جو بتاتے ہیں کہ اس موضوع کو لے کر اور انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ اختلافی نوٹ تاریخ میں لکھ دیا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہیں لیکن برحال انہوں نے آواز بھی نہیں اٹھائی اور مسوطتوں کے ظلم یا غلطی کے خلاف نہ بولنا بھی اس کے ساتھ شامل ہو نہیں ہے لیکن برحال وہ جو نظریاتی والے لوگ تھے ان کا افسوس دنیا میں ان کے کارکنان کو بھی ہے اور آنے والے دنیا میں وہ کس طرح سے اس کی فیس سیونگ کریں گے لیکن پاکستان میں وہی بندے کو عزت آنی جانی شاید یہی سمجھ لیں مجھے کئی دوستوں نے کہا جی تو مجھے بتا دیجئے گا بنیادی طور پر تو وہ سب ایک مفادات کا کھیل ہے وہ آسمہ جنہیر کے حوالے سے آپ نے کوٹ کیا تھا مرہوما کا ایک پرانا جملہ کے جنرل ڈفر ہیں وہ کسی اور کانٹیکس میں تھا کسی اور معاملے میں ہوتے ہیں ادروائیز نہ سیاستدان ڈفر ہیں نہ وہاں کی فوجی جنت ڈفر ہیں وہ سب اپنے اپنے مفادات کے چکر میں ہیں اور جس طرح سے ملک چل رہا ہے ستر بہتر سال سے اسی طرح سے آگے اس کو چلانا چاہ رہے ہیں بڑی سمپل سی بات ہے اور اس ساری صورتحال میں یہ بھی ایک ریالٹی ہے برحال یہ ہے تو اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ اگر ایک سینشن جیسا میں نے پہلے کہا نامی ملتی جنرل باجواز کو کوئی اور بھی جنرل آتے تو کیا صورتحال مختلف ہو جانی تھی مریم نواز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مریم نواز نے جتنی ان کی سٹرگل رہی ہے اس میں بڑے جسے کہتے ہیں ایف سین بٹس آئے ہیں کوئی پہلی بار تھوڑا خموش ہوئی ہیں ان کی ہسٹری امی نواز شریف کی اپنی ہسٹری وہ خود کمپرومائز سے بھری ہوئی ہے لیکن ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کمپرومائز میں سے کتنا وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں کتنا نہیں کر سکتے تو یہی انہوں نے کیا پہلی بار تھوڑے سے وہ بولڈ رہے ہیں یہ جب سے نواز شریف کے وہ ان کو وزارت عظمہ سے ہٹایا جبرن میں کہوں گا جوڈیشل کو کے بعد تو اس کے بعد بھی انہوں نے ایسے کئی سٹیپس پاکستان میں ہر سیاستدان اس دور میں شامل ہے کہ مجھے سیلیکٹ کرو مجھے سیلیکٹ کرو اور اس سیلیکٹ کرنے کی لائن میں بہت سارے لوگ لگے ہیں نہیں میرا خیال ہے اس سے زیادہ خطرناک صورتحال یہ نہیں ہے چونکہ وہ سیاستدانوں کے پلیٹ میں بہت کچھ ہے وہ ان کو چاہے آپ لے کر آئیں وزیر بنائیں نہ بنائیں بلکہ وہ جو سارے سیستدان نواز شریف زرداری ہیں یہ بڑے سٹیک ہولڈر ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی سٹیبلشمنٹ سے دور ہو گئے تھے ان سب کے تعلقات بھی سٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کہیں کہیں جب ان پر زیادہ گزن پہنچتی ہے ان کے مسائل پر تو پھر یہ تھوڑے سا بیان بازی بھی کر دیتی بلکل بلکل اصل میں ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کچھ تھوڑے سے ہم لوگ جمہوری جمہوری سے ہونے لگ گئے اور اس لئے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض کرنے لگ گئے کہ فوج نے اس طرح سے جلد بازی کر کے سب کچھ کر لیا وہ بھائی اگر نہیں بھی جی اب تو اس کو شیڈو مل گیا نا اب تو اس کو پروٹیکشن مل گئی اور لوگوں نے بھی کب سے نہیں کب سے پاکستان کے مسائل پر بات کاری رہے ہیں تو میں تب بھی کہتا تھا جب ہم پاکستان یہاں پر بھی ہم انیس بھائی آپ اور میں نا تو آرمی کے خلاف ہیں اگر ہماری تنقید ان پر اس بنا پر ہوتی ہے کہ وہ اپنی حدود کو تجاوز کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے باقی جو وہاں کے گروہ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں کمپرومائز کر لیتے ہیں جہاں مفادات سکردانچہ ہے ایسا ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے سیاستدان بھی ان کے ساتھ ان کے مفادات میں شامل ہوتے ہیں جب مفادات نہیں ملتے تو بول رہے ہوتے ہیں اس سارے کا ایک ہی حل ہے کہ ایت لیسٹ آپ کو اس ریجن میں رہنا ہے اس ریجن میں بے شک آپ اسی فارمولے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ آگے ہو شہستدان پیچھے ہو اسی فارمولے کے ساتھ چلتے رہے مجھے شاید کوئی اتراز نہ ہو لیکن اگر اکنومک ڈیویلمنٹ ہو جائے جو وہاں پر گراس ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہیں وہ بند ہو جائے بلکہ اسی کوئی چلتے رہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہو گا یہ اتنا اچھا نظام بن گیا ہے پاکستان کا کیونکہ بہرحال ایک نظام بن گیا ہے نظام کو چلنے دیا جائے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی بلکہ بڑی 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 اگر اس میں یہ گنجائش ہو جائے ایکنومک ڈیویلمنٹ یہ ختم کرنا چاہیے یہ جو نام نیاد آپ چل رہے ہیں دو تین صوبوں میں ان کو ختم کرنا چاہیے اور یہ غددار کہنے کا معاملہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ موونگ فارورڈ یہ بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ اس چیزوں کو لے کے چلیں گے تو آپ اپنے ہی اچھے لوگوں کو فوری نظام کو اب چلنے دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس میں کیا برائی برائی تو خیر اس میں بہت ہے ایسا نہیں کہ اس میں اچھائی ہے کوئی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گیون سیچویشن یہ ہے کہ اس نظام کو بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے ہے یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ مطلب اس نظام کو علمی جی آ کے بدلیں گے جب پولیٹیشن بھی میڈیا بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس نظام کو ہی رکھنا چاہتے ہیں جو کہ آئیڈیل نہیں ہے تو اس میں پھر بہتری کی گنجائش بڑا مشکل ہے لیکن یہ یہ ہو جائے کہ چلے اس کے ساتھ اکنامک ڈویلیمنٹ ہو جائے آپ دنیا میں اور کئی کئی مسالے ہیں مسال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایجپٹ میں بڑا خوفناک نظام ہے لیکن اتنی بری صورتحال نہیں ہے لوگوں کی اکنامک جتنی پاکستان میں ہے یا سوشل ویسے وہاں پہ بھی جبر بہت ہے چلے ترکی میں آپ دیکھ لیجی ترکی میں آرمی کا انہوں نے رول نکال دیا مگر ترکی کی جو ڈیموکرائٹک گورنمنٹ ہے وہ ایک ڈکٹیٹوریل گورنمنٹ کے طور پر بیہب کرتی ہے مگر اس کے باوجود لوگوں کو وہ مسائل تو نہیں ہیں جو پاکستان میں بیچارے لوگوں کو ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی آئیڈیل ہے یہ جو بہت خوف ناک ہے ترکی میں بھی کردوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے لیکن اس طرح کی مسائلیں پاکستان کو ہم کینیڈا کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ تو کمپیر نہیں کر سکتے نا پاکستان کو بھارت کے ساتھ بھی کمپیر کرنا بڑا مشکل کام ہے میں جو اشارہ کر رہا تھا شاید ایک نہیں ایسی کئی انجی اوز ہیں دنیا بھر میں جو کہ سر جوڑ کے بیٹھتی ہیں ہر سال اور بولتی ہیں کہ بھائی اس کو آگے موونگ فارورڈ کیسے چلنا ہے پاکستان کو ایسے چلنا چاہیے اس میں یہ چیزیں آپ اچھی کر لیں تو اسی طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ شاید ایک برین اسٹرومنگ سیشنز ہماری جو وہاں کی انٹیلیجنسی ہے جو حکومت ہے ارباب اختیار ہیں ان کے لیے بھی فوٹ فور تھاٹ ہونا چاہیے لیکن بجائے اس کے کہ اس کو سیریسلی لیں وہ پھر الٹا اس طرح سے کنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کسی آوارہ سٹے ڈاکس کا اجتماع ہے اور یہ اس کے لوگ جو ہیں سب غددار ہیں ہمیں اس سے کیا ہمی محب وطن ہیں ہم نے اپنی ارمی ٹرول کی بٹھائی جو آپ انہی کو گالیاں دے گی یہ یہ صحیح نہیں ہوں گے تو کیسے معاملہ صحیح ہوں گے دیکھیں آپ نے جس ارگنیزیشن کی طرف اشارہ دیا وہ ساتھ ارگنیزیشن ہے جس کا ابھی وہ پاکستان کے آرمی سپوکس پرسن مصر آسیر غفور نے ابھی ایک ٹویٹ میں بھی دو دفعہ ساتھ اردو میں لکھ واضح کیا وہ کس سے مخاطب ہیں ساتھ کی ابھی کانفرنس ہوئی مجھے اتفاق سے شرکت کرنے کا موقع بھی ملا تو ساتھ میں ہمیشہ یہ چوتھی کانفرنس تھی ہر کانفرنس میں یہی موقع ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ انٹیکٹ رہیں قومیتوں کے حقوق انٹیکٹ رہیں ڈیموکریسی بہتر فارم میں چلے ریجن میں پیس بہتر فارم میں آئے اور پاکستان آرمی اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اپنی کام سے گرز رکھیں اور جو سیاسی ادارے ہیں وہ سیاست کے نظام کو چلائیں یہی آئیڈیل بات ہے جو وہ کرتے ہیں ہمیشہ سے کر رہے ہیں اس بات بھی کی اس پر آرمی نے رییکٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایک آرمی کا ایک بگڑا ہوا میں بگڑا ہوا یا لڑنا نہیں کہوں گا وہ سپونکس پرسن ہیں ان کے موں سے کوئی بات نکلے گی تو وہ آرمی کی بات ہوگی میرے خیل میں آرمی کے حکام کو توجہ دینی کی در ہوتا ہے کہ انہی کا ایک ایف 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 بندہ بیٹھا وا اس طرح کے بیانات دے رہا ہے اور اس طرح کے حالات پہ مزید ایٹ فیول ایٹ کر رہا ہے اس کو روکیں اور پہلے کبھی روکا ہے انہوں سر آرمی میں تو ایک روگ دیپ سٹیٹ ہے نا وہاں پہ تو ہر کوئی جو کر رہے کرنے دوست میجر جو ہے وہ جا کے کسی کو تپڑ مار دیں تو بولو ٹھیک ٹھیک کیا اس نے تو میجر جنرل ہے انہوں نے کہا تھا ایک بار پیٹی 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 نہیں بیان بازی کا یا اس طرح کے اقدامات کا دیکھ وہ جو ملک ہے وہ سب کا ہے وہ آرمی کا بھی ہے اور سیاستدانوں کا بھی ہے تمام ایتھنی کمیونٹیز کا بھی ہے اور وہ سب کا برابر کا ملک ہے تو یہی مطلب ساتھ والے بھی پیغام دیتے ہیں یہی انیسہ پورا من ملک بنے جس کا اس کو بھی فائدہ ہو اردگرد کے ملکوں کو بھی یا شفانستان یا بھارت ہے ان کو بھی کوئی شکایات نہ ہو اور پھر اس میں جب ان کو شکایات نہیں ہوگی فائدہ پاکستان کا ہے پاکستان کی تمام قوتوں کا ہے یہ یہ بات ہے جو ریجن میں کے لوگوں کا فائدہ ہے دنیا میں آپ ایک اچھے ایک ایڈیو نو ڈیویلپمنٹ رادر دن بیکومنگ ہیڈیک ہیڈیک نہیں بننا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور یہ بات اگر چند اچھے پڑھے لکھے لوگ سات فورم کی بات کر رہا ہوں میں دیگر دوست اور آپ لوگ اس کو پالیسی دیتے ہیں ماروی سرمد ہیں اور وہ لوگ جب اس کو پالیسی دیتے ہیں تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی اس کے لفظ سے گزرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی پی ایش ڈی ہے کوئی پروفیسر ہے کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ اپنی شعبوں ہے تو صحیح آپ اس کو دیکھ ہے تو صحیح کہ وہ کہ کیا رہے ہیں اور اگر آپ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں تو پھر آپ دوبارہ سے میٹرک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ انپڑڑ ہیں آپ جائل ہیں ماذرات کے ساتھ اور آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا آپ کی انٹیلیجنس یا آئیکیو لیول بہت زیرو ہے اور اس طرح کی ٹوئٹ کرنا چاہے وہ رات کے ڈھائی بجے ہوں کسی بھی طرح سے زیب نہیں دیتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے پندرہ بیس پچاس ٹرول آرمی کو آٹھ ہزار روپے مہینے پر بٹھا کے شاباش باوہ اور ہیش ٹیک اور ٹرینڈ چلوا سکتے ہیں اور پاکستان وہ ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی آپ کو بتا رہے ہیں اس کو سوچئے سمجھئے جانئے اور اس کو بہتر کیجئے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے تائر بھائی بہت بہت شکریہ آج کا پروگرام ہم یہی تک ختم کرتے ہیں ناظرین آپ نے باتیں سنی ہم نے ایران کی حوالے سے بات کی قاسم سلمانی کی حوالے سے پاکستان کا اس میں کوئی خاص رول نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی امید ضرور وہاں کے اسکری حلقوں کو ہوئی ہوگی کہ اگر جنگ چھڑ جائے تو ہماری جو امداد وہ نہ صرف رکی بھی کھل جائے گی بلکہ آگے بھی مل جائے گی تو وہ ایسا ہونے نہیں جا رہا بہرحال ایک ڈیفیوز ہوتی بھی سیچویشن دکھائی دے رہی ہے باجہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو گئی نہیں ہوتی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہو گئی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا ملک جو تھا ویسے ہی ہے ویسے ہی چلتا رہے گا صرف وہ لوگ جو کہ نظریاتی تھے وہ نظر آگئے کہ کس طرح کی نظریاتی تھے اور وہ ان کی بھی کوئی نوکوئی مجبوریاں رہی ہوں گی اللہ کرے آگے آنے والے دنوں میں وہ کچھ بہتری کی بات کریں عوام کو ووٹرز کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا نعرے لگا کے کہ ووٹ کو عزت دو کبھی کوئی نعرہ کبھی روٹی کپڑا مکان ستر باتر سال سے ووٹر کافی ایجوکیٹڈ ہو گیا ہے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کو ایسی بات کریں جس پہ آپ ایکشن بھی لے سکتے ہوں اور یہی پیغام ہمارا ڈریکٹر جنرل آئی ایس پی آر صاحب کے لیے قفور صاحب برائے مہربانی توجہ فرمائیں جو آپ جس طرح کی ٹوئٹس کرتے ہیں وہ نہ کیا کریں کیونکہ ایک لیول ہوتا ہے اور وہ لیول آپ دے نہیں پا رہے ہیں ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے جن لوگوں کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ سب پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں شہری ہیں پاکستان کے اور انہوں نے جو بھی بات کی پاکستان کی بہتری کے لیے بات کی لیکن آپ کی سانج میں آئے اللہ کرے نہ آئے تو اللہ معاف کرے گا وہ بہت غفور رہیم ہے انیس پارکوی کو جازے دیجئے گا ایفی کریٹ ایونگ